ایمہ بیگ نے منگنی تو شہباز شکری سے کر رکھی تھی لیکن ان کا افیر ایک دوسرے لڑکے کے ساتھ تھا اور وہ اس کے ساتھ الیجڈ ریلیشنشپ میں بھی تھی السلام علیکم می سوشنل میڈیا فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ حفظ و امان کے ساتھ ہوں گے اور خوش باش ہوں گے ہم آج بات کر رہے ہیں جنابی علی شہباز شکری اور ایمہ بیگ کے ٹوٹے ہوئی منگنی کے اوپر کیونکہ یہ معاملہ جو ہے بہت زیادہ ورسٹ ہوتا جا رہا ہے آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال جب ان کی منگنی ہوئی تھی اور جب منگنی کا فنکشن ہوا تھا اس وقت سے یہ لوگ ٹرولنگ کا شکار تھے اور اسی وقت سے سمجھ لیں کہ اس رشتے کو ایک نظر لگ گئی تھی تو اب فائنلی دونوں پارٹیز نے ایک دوسرے کے پر عزم آتا اپتنا شروع کر دیئے ہیں اور جب دو پارٹیز کے بیچ میں کوئی تنازہ چل رہا ہوتا ہے تو تیسرا بندہ اپنا کردار ادا کرنے ضرور آتا ہے اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے تیسرے بندے پہ کہ وہ پوزیٹیو رول ادا کرنا چاہتا ہے یا نیگٹیو رول ادا کرنا چاہتا ہے جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ شہباز شگری جو ہیں وہ پہلے سے میریڈ تھے لیکن ان کا جو افیر ہے وہ چل رہا تھا آئیما بیک کے ساتھ انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دی تھی اور بعد میں آئیما بیک کے ساتھ ان کی منگنی ہوئی تھی اور منگنی کے دوران آپ نے دیکھا کہ دونوں کی فیملیز نے اور پلاس بیٹ میں شہباز کی جو فیملیز نے ان کو بھی انوائیڈ کیا گیا تھا بڑے شان اور شوکت سے جو ہے ان کی منگنی کا فنکشن ہوا تھا لیکن آئیما بیک کے اوپر کافی زیادہ تنقید ہوئی تھی اس وقت بھی ان کو ٹولنگ کا شکار جو ہے وہ بنایا گیا تھا اس کی ریزن یہ تھی کہ انہوں نے نیم اوریاں لباس پہنا تھا اور اس نیم اوریاں لباس کے اوپر انہوں نے امام زامن باندھا تھا اور اس وقت لوگوں نے ان کو زیادہ ان کے لباس کی وجہ سے تنقید کا نشانہ بنایا تھا اور پھر اس کے بات آپ نے دیکھا کہ آئیما بیک کی جو بولڈنیر سے وہ دن بر دن بڑھتی چلی جاری تھی اور شہباز شگری کو اس پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں تھا اور آئیما بیک جو ہیں وہ ہولیوڈ کی سنگر کی طرح ان کی انسپریشن لے کر اسی ڈگر پر چل نکلیں لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ دونوں ایسے دکھائی دیتے تھے کہ تھے تو وہ منگیتر لیکن ایسا دکھائی دیتا تھا کہ جیسے وہ لیو ان میں رہ رہے ہوں جہاں بھی جاتی تھیں آئیما جس بھی ملک میں جاتی تھی جہاں پر بھی کوئی پروجیکٹ ہوتا تھا جہاں پر بھی ان کا کوئی کونسٹ ہوتا تھا شہباز شگری ان کے ہمراہ ہوتے تھے لیکن پھر اس کے بعد ان کی ان کے رشتے کو ایک ایسی نظر لگی کہ اس کے بعد انسٹرگرام پہ دونوں پرسنیلٹیز نے ایک دوسرے کو ان فالو کر دیا اور ایک دوسرے کے ساتھ ان کی کمبائنڈ پکچرز تھی سونوں پکچرز کو رکھا لیکن کمبائنڈ پکچرز کو وہاں سے ڈیلیٹ کر دیا وہاں سے ریومرز جو ہیں وہ پھیلتے پھیلتے بہت آگے تک آگے آئیما نے پھر بھی خاموشی اختیار کیے رکھی اور شہباز شگری نے بھی اس بارے میں کوئی بات نہیں کی کافی لمبے عرصے تک خاموشی اختیار کیے رکھنے کے بعد آئیما اب ایک سوشل میڈیا پر آئیں انسٹرگرام پر آ کر انہوں نے اپنی پوسٹ لگائی جس میں انہوں نے تمام لوگوں کو کہا کہ لوگ یہ جانا چاہتے ہیں کہ میں اور شہباز شگری ابھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہیں یا نہیں ہے تو میں سب لوگوں کو بتا دینا چاہتی ہوں کہ اب ہم ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہیں ساتھی انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں بہت لمبے عرصے سے چاہتی تھی کہ کوئی کانٹروورسی کریئٹ نہ ہو اسی لیے میں چاہتی تھی کہ باعزت طریقے سے میں اس رشتے سے باہر آؤں لیکن پر اس کے بعد ایک تیسری جو خاتون ہے وہ بیچ میں انٹری مارتی ہیں جن کا نام ہے بیسکلی تلولہ اب تلولہ جو ہیں بیسکلی یہ ایک پاکستانی نیاد برطانوی موڈل ہیں یہ وہاں پر کام کرتی ہیں لیکن اچانک سے یہ سامنے آئیں اور انہوں نے آ کر لوگوں کے سامنے بڑے خوفناک قسم کے انکشافات کیا جس میں ایک انکشاف یہ تھا کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک لڑکا ہے جس کا نام وہ کیس کر کے بتاتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ جی وہ ان کا بوائی فرینڈ تھا اور وہ یہ کہتی ہیں کہ شہباز شگری کے ساتھ ایک ہی وقت میں دھوکہ کیا جا رہا تھا آئیما بیگ کی طرف سے یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آئیما بیگ نے منگنی تو شہباز شگری سے کر رکھی تھی لیکن ان کا افیر ایک دوسرے لڑکے کے ساتھ تھا اور وہ اس کے ساتھ الیجن ریلیشنشپ میں بھی تھی یہ ایک بہت بڑا بہت گھٹیا بہت زندہ الزام تھا اس کے بعد یہ چیز جو ہے یہ سوشل میڈیا پر ٹرینڈ کرنے لگی اور یہ ٹویٹر کے اوپر بھی ٹرینڈ کرنے لگی اور ہر انسان جو ہے وہ آئیما بیگ کو لانتان کرنے لگا اس کے بعد آئیما جو ہے وہ بہت زیادہ ڈپریشن میں چلی گئی آئیما کا پہلے تو کوئی بیان سامنے نہیں آیا اور یہ جو برطانی موڈل ہیں یہ لگتار الزامات کا سلسلہ جارے رکھی ہوئے تھیں اسی دوران ان کے آئیما کے جو منگیتر تھے یعنی شہباز شگری ان کا بلان سامنے آیا انہوں نے کہا کہ وہ اتنی زیادہ ہرٹ ہو گئے ہیں کہ اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنی پوری زندگی کبھی بھی شادی نہیں کریں گے اس بات کو سن کر لوگوں کی سمپتیز جو ہے وہ شہباز شگری کے ساتھ بہت زیادہ بڑھ گئی اور ان کو یہ لگنے لگا کہ جناب واقعی آئیما نے ان کے ساتھ کوئی دھوکہ کیا ہوگا اس کے اوپر پھر آئیما نے جو ہے وہ پروپر اپنا بیان دیا اور آئیما کو کیونکہ بہت زیادہ ٹرول کیا گیا تھا خاص طور پر ٹوٹر کے اوپر ٹاپ ٹرینڈ بنا تھا تو میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتی ہوں کہ ان کی اگزیکٹ جو سٹیکمنٹ ہے وہ کیا ہے وہ کہتی ہیں کہ باعزت طریقے سے ایک بیان جاری کر کے معاملہ ختم کرنے کی کوشش کی تھی تاہم جو لوگ اس تنازے میں خاموشی اختیار کیے رکھنا چاہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کے اور ان کے خاندان سے متعلق بھی بہت ساری باتیں سامنے آ سکتی ہیں یہ دھنکی جو ہے بیسیکلی آئیما بیگ نے دی تھی اس برطانوی موڈل کو بھی اور اپنے ایکس منگیتر یعنی شہباز شگری کو بھی جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ دوسروں کے بارے میں باتیں کر سکتے ہیں تو آپ اس چیز کے لیے بھی تیار رہیں کہ آپ کے بارے میں بھی یہ باتیں ہو سکتی ہیں اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ میں لوگوں کی عزت کی خاطر اب بھی خاموش رہنا چاہتی ہوں اور اس کے باوجود جو ہیں انہوں نے آگے جو بات کی ان کا یہ کہنا تھا کہ جلد لوگوں کو تمام حقائق معلوم ہو جائیں گے تفصیلات کے مطابق میں آپ کو بتاتی چلوں کہ گلوکارا آئیما بیگ کی جانب سے جو برطانوی موڈل کے الزامات ہیں ان کے اوپر جواب آیا اور یہ سارا جواب جو وہ دے رہی ہیں یہ انہوں نے انگریزی زبان میں تمام جو میسجز ہیں وہ کیے ہیں میں کوشش کروں گی کہ اردو میں آپ کو ٹرانسلیٹ کر کے بتاؤں اس کے بعد انہوں نے سوشل میڈیا پہ اپنے ناکدین جنہوں نے ان کے خلاف پورا ایک محاز بنایا تھا جس میں انہوں نے ان کو بد کردار اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہا تھا اس کے اوپر آئیما نے سوشل میڈیا ناکدین سے کہا کہ بنا مکمل سچ جانے بول لیا آپ سب نے یہ ابھی کچھ اور باقی ہے یہ سوال تھا ان کا سوشل میڈیا ٹرولر سے کہ بنا آپ یہ جانے کے کسی کی الادگی ہو گئی ہے آپ نے فوری طور پر مجھے ٹرول کرنا شروع کیا تو کیا ابھی کچھ باقی رہ گیا ہے بولنے کے لیے اور اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ اگر کوئی قصر ہے تو پوری کر لیں اور پھر ساتھ میں وہ پھر سے سوالیا استفہامیہ انداز میں پوچھتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو اب میں کچھ بولوں question mark اور اس کے بعد وہ کہتی ہیں جو لوگ جانا چاہتے ہیں کہ اصل حقائق کیا ہیں انہیں ایک سے دو دن میں سب کچھ معلوم ہو جائے گا اب یہ بھی انہوں نے ایک سرپرائز چھوڑ دیا کہ آخر ایک سے دو دن میں وہ کون سے انکشافات کرنے جا رہی ہیں یا کون سے ثبوت سامنے لانے جا رہی ہیں جس کے لیے انہوں نے ایک سے دو دن کا ٹائم مانگا ہے آئیما نے کہا کہ انہوں نے باعزہ طریقے سے ایک بیان جاری کر کے معاملہ ختم کرنے کی کوشش کی تھی تہام جو لوگ اس تنازے میں خاموشی اختیار کیے رکھنا چاہتے ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ ان کے ان کے خاندان سے متعلق بھی بہت ساری باتیں جو ہیں وہ نکلیں گی اور معاملہ جو ہے بہت زیادہ خراب ہو جائے گا اور میں مزید انہوں نے کہا کہ ایک مخصوص انسان کے لیے مرہوم لوگوں کا مزاق نہیں اڑاتی اور نہ ہی میں یہ کرنا چاہتی کیونکہ میری یہ پرورش نہیں ہے اور پھر وہ آگے کہتی ہیں اور یا کہ یہ لوگ کس طرح سے اپنی پہچان کو استعمال کرتے ہیں اس کے بعد ایسا ظاہر کرتے ہیں کہ جیسے وہ خود مظلوم ہے جبکہ ان کو قریب سے جاننے والے لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ سچ کیا ہے یہاں پر ایک کلو ملتا ہے یعنی کہ وہ شہباز شگری کی اوپر یہاں پر ٹارگٹ کرنا چاہتی ہیں کہ ان کا یہ شاید نیریٹیف جو مجھے ایک سمجھ آئی ہے ان کی بات وہ یہ لگتی ہے وہ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ خود ہی لوگ بریک اپ کرتے ہیں اور خود ہی بعد میں وہ میڈیا پر یا سوشل میڈیا پر آ کر جو ہے وہ مظلوم بننے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ان کے بارے میں جو لوگ ان کو قریب سے جانتے ہیں انہی کو پتا ہوتا ہے کہ ان کی سچائی کیا ہے اور اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ کچھ لوگوں کے پاس اس معاملے پر کہنے کے لئے کچھ بھی نہیں وہ ان سب چیزوں سے باقف تھے اور انہیں یہ بھی پتا ہے کہ یہ سب کیوں ہوا پھر اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ میں ایک بہت بڑے صدمے سے گزر رہی ہوں یہ جان کا ڈپریشن ہو رہا ہے کہ لوگوں کو اصل واقعہ معلوم نہیں ہے یعنی کہ یہاں پر وہ یہ کہتی ہیں کہ جو چیزیں بھی ان سے متعلق سوشل میڈیا پر پھیلائی جا رہی ہیں حقیقت کا اس سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے اور اسی وجہ سے وہ صدمے اور ڈپریشن سے دوچار ہیں کہہ دیں اور انہیں یہ دے دیں تاکہ وہ زندگی میں آگے بڑھیں آئیمہ بیگ نے لکھا مزید آگے بڑھتے ہوئے کہ میں ان میں سے نہیں ہوں جو سارے معاملے میں آگ لگا کر لوگوں کو مظلومیت کارڈ کھیلنے کا موقع دوں اور پھر انہوں نے کہا کہ ایک صدمے سے میں نے صدمے سے میں نے یہ چیز سکھی ہے کہ آپ کے مابا بھی کیوں نہ ہو خاموش نہ رہیں لوگوں کو اپنی نرم طبیعت کا فائدہ نہ اٹھانے دیں اور ساتھ ہی انہوں نے لوگوں کو مشورہ دیا کہا کہ کبھی بھی خود سے بڑی عمر کے شخص سے دوسری شادی نہ کریں کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ اس شخص کے دماغ میں کیا چلا آ رہا ہے یہاں پر انہوں نے شہباز سگری کو یہ تانہ بھی دے دیا کیونکہ شہباز سگری جو تھے وہ پہلے سے ماریٹ تھے اور ان سے عمر میں بھی بڑے ہیں اور انہوں نے کہا کہ آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ جس انسان کے ساتھ آپ نئی زندگی بسارے جا رہے ہیں وہ پہلے سے شادی شدہ زندگی بسار کر چکا ہوتا ہے تو آپ کو نہیں بتا ہوتا کہ اس کے دماغ میں کیا کچھ چل رہا ہے اب ناظرین میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ سوشل میڈیا ایک بیل ازام گھوڑا ہے ہمیشہ آدھا سچ آپ کو بتاتا ہے اور باقی کا آدھا سچ جو چھپا لیتا ہے مانا کہ دونوں سلیبرٹیز کی جب یا مشہور لوگوں کی جب ان کا رشتہ ایک سپلٹ ہو جاتا ہے ٹوٹ جاتا ہے ان کے بیچ میں دوریاں ہو جاتی ہیں تو اسی وقت لوگ جو ہیں سوشل میڈیا پر ٹرول کا نشرو کر دیتے ہیں ان کو سچائی کے برے میں پتا نہیں ہوتا اسی کی وجہ سے آئیما جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ بہت زیادہ صدمے اور ڈپریشن کا شکار ہے لیکن دوسری طرف ان لوگوں کی یہ غلطی بھی ہوتی ہے کہ یہ لوگ اپنی زندگی کا ایک ایک پل جو ہے وہ انسٹاگرام پہ آ کر آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور جیسے ہی ایک دوسرے کو انفولو کرتے ہیں جیسے ہی ایک دوسرے کی تصاویی کو ڈیلیٹ کرتے ہیں جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ علیزے اور ان کے شوہر جو ہیں فیروز خان ان کے بیچ میں بھی الادگی ہوئی اور اسی طرح سے لوگوں کو پتا چلا جب انہوں نے اپنا یہ سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ میری محبت کرنے کو دل چاہتا ہے میرا اور انہوں نے انسٹاگرام پہ ایک دوسرے کو انفولو کیا تھا تو لوگوں کو شک پڑھ جاتا آج کل کے لوگ جو ہیں بہت تیز ہیں تو میں یہ کہتی ہوں کہ ڈراماز اور پروجیکٹس کو آپ ضرور سوشل میڈیا پر لے کر آئیں لیکن پرسنل لائف کو ہمیشہ دور رکھیں ورنہ یہ بہت بڑوں بڑوں کے گھر کھا جاتی ہے بڑوں بڑوں کے رشتے کھا جاتی ہے کیا آپ میری اس پاس سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں کرتے آئیے کومنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے مزید خبریں و لاؤگز انترویوز و اصلاح سے تجزیر جاننے کے لئے میرے ساتھ کنیکٹی ڈران آر کس منت بھولیے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ نکمان